تو یہ جو پارٹی کا میڈیا سیل جو مریم نواز چلا رہی تھیں اس سیل کی منظوری سے نو ارب باسٹھ کروڑ چون ہزار چون لاکھ تین ہزار نو سو دو روپے کی صرف فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ کی گئی جو پنجاب کی نو ارب باسٹھ کروڑ چون لاکھ تین ہزار نو سو دو کی آپ سمجھے سیدھا سیدھا دس ارب ہو گیا اس کو فگرز کو اگر ہم راؤنڈ کر لیں تو دس ارب روپے کی دس ارب روپے مریم نواز نے اپنے من پسند چینلز کو بیچا میں یہ ریکارڈ آپ کو دے دوں گا میں چینلز کے نام نہیں لیتا کچھ چینلز کے نام انہوں نے لیے جن کو انہوں نے سزا دی کچھ چینلز کے نام انہوں نے نہیں لیے جن کو ریوارڈ کیا گیا تو میں اس لیے چینلز کا نام نہیں لیتا پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ بارحل یہ میں آپ کو دے دوں گا صحافی برادری کے بینیفٹ کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ کس کس چینل کو کس کس گروپ کو ریوارڈ کیا گیا اور کس کس کو جو ہے وہ سزا دی گئی اور مقصد یہ تھا کہ یہ میں آپ کو دس ارب روپیہ بتا رہا ہوں جو صرف اسلام آباد کی ایڈویٹیزمنٹ تھے جو پنجاب کی ایڈویٹیزمنٹ تھی وہ بھی بہت حد تک یہی سیل کنٹرول کر رہا تھا اور وہ بھی لگ بگ اتنے ہی کی ایڈویٹیزمنٹ جو ہے وہ کی گئی یعنی کل ملا کے آپ سمجھئے کہ تقریباً پندرہ سے اٹھارہ ارب روپیہ صحافیوں میں مختلف میڈیا گروپس میں بانٹا گیا موسیقی